سر عمران خان کے ویڈرال سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو کوئی فائدہ بھی ہوا ہے بظاہر تو نہیں لگتا یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ صاحب جی سر میں سمجھتا ہوں کہ سراسر فائدہ ہی ہوا ہے اس کا نقصان کیا ہونا ہے کچھ ہیں دل جلے جو سمجھتے تھے کہ اچھا ہے دو چار مہینے وہاں پہ گزاریں گے اسلام آباد پھر سے ڈیرہ ڈالیں گے یہ بے تکی بات ہے ایک مقصد کے تحت آپ ایک طویل سفر پہ نکلیں کئی ملکوں میں پھرنا ہے آپ نے اور وہ کر کے واپس آنا ہے ابھی آپ ائرپورٹ پہنچتے ہیں اور آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے مست یو سٹل گو جس طرح افتخار محمد چودری کے دور میں ان کی بحالی کے لیے ایک جلوس لاہور سے نکلا تھا ابھی گجرانوالا نہیں پہنچا تھا وہ اور فون آ گیا تھا میاں نواز شریف کو اور وہاں پہنچا تھا گجرانوالا کہ جی مقصد پورا ہو گیا تو اگر مقصد پورا ہو گیا ہے تو پھر وہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے ہاؤائیور اس کے اتنے فائدے ہوئیں ڈاؤن سٹریم میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کیمپین جو پچھلے دو ماہ سے ہو رہی تھی جس میں ایک مہینہ تو لگاتار جلسے جلوسوں کا تھا ان کو ایک طرف رکھ دیں بڑے بڑے جلسے کی امران خان کوئی ایک بھی جلسہ ایسا نہیں تھا جو اس کے میار سے کم ہو ہر جلسہ پچھلے سے بہتر ہوتا تھا فیصل آباد کی تاریخ نے کبھی ایسا جلسہ نہیں دیکھا لاہور نے نہیں دیکھا کراچی نے نہیں دیکھا اگر دیکھے ہیں تو اسی پائے کے بڑے شاندار جلسے ان سب کو یکجا کر کے الیدہ کر دیں اتنا گین اتنی مائلج امران نے نہیں لی جتنی اس ادھوری لانگ مارچ نے اس کو دی ہے کیونکہ لانگ مارچ ادھوری اس لیے ہے کہ اس کی جو کلمنیشن تھی دیٹ وز دھرنا لیکن دھرنا وہاں کنڈیشنل لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ لانگ مارچ کروں گا اگر آپ نے الیکشن کا اعلان نہ کیا لانگ مارچ تو اس نے کرنی کرنی تھی اس نے تیہ کر لیا تھا جس نے اسے ہلکی سی وسپر کان میں کی شاہ محمود قریشی نے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹرپ ہو جائیں گے تو اس نے کہا ہو جانے دو اس پہ میں کہتا ہوں کہ یہ خیال خام ہے ہم جیسوں کا میں بھی سمجھتا تھا کہ خان بڑا سیدھا سادھا آدمی ہے وہ بہت کلیور ہو سکتا ہے سمارٹ ہو سکتا ہے کننگ نہیں ہو سکتا کننگ میں تھوڑا سا نیگٹیوٹی ہے تو وہ پالیٹکس میں جو کننگ کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں اگر پہلے نہیں تھی تو اب اس میں آ چکی ہے وہ معاملہ فہم بھی ہو چکا ہے بہت زیرک تو وہ ہے ہی فائٹر وہ بہترین ہے اور فائٹ کے وہ گر اس کو قدم قدم پر ہیلپ کر رہے ہیں اب دیکھئے اس نے کیا کیا میں بھی اس پہ بڑا احران ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا فائدہ تھا کیا ضرورت ہی ہمارے بڑے عزیز دوست دیکھ دو وہ صفح ماتم بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں جی اتنا کچھ کیا اور بلاخر ہاتھ ملانا تھا ان کے ساتھ پھر بلاخر سلوٹ کرنا تھا اسٹیبلشمنٹ کو بھئی کس نے کس کے ساتھ ہاتھ ملایا اگلے دن پھر عدالت میں پہنچوی تھی گورنمنٹ کہ جی عمران خان کو طلب کیا جائے یہ جو کچھ کیا اس نے توڑ پھوڑ کیا آرسن کیا اس کے اوپر تو تیرہ قسم کے الزامات تھے اگر اس نے ہاتھ ملایا ہوتا تو کیا اگلے دن تو اس کے خلاف اپیلیں ہو رہی ہوتی ہیں درخواستیں ہوتی ہیں اس کے اوپر تو مقدمہ کرنے کی درخواستیں وہ تو عدالت نے اڑا دی نا کہ چھوڑے ہمیں پتا ہے کہ یہ کیا ہے اس لیے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا اس نے اس نے کہا مانا دو لوگوں کا ایک سپریم کورٹ کہ وہ ریڈ زون میں نہیں گیا اس کے دھانے تک پہنچ گیا تھا اور وہیں اس نے تقریر کی لوگ بڑے مایوس ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ تو آگے جائے نہیں رہا قانون شکنی تو تب ہوگی تھوڑا سا آگے تھوڑا سا آگے چلا جائے اس نے یہ نہیں کی اس نے تعمیل کی اور جوڈیشری کو زبردست خراج تحسین پیش کیا کیونکہ ٹھیک کرنا دوسری اس نے کس کی مانی نیشنل انٹرسٹ کی کہ ہماری نیشنل انٹرسٹ کا تقاضہ ہے کہ اس وقت حرام سے بیٹھے رو تم نے مسل شو کرنا تھا اللہ نے کروانا تھا تم سے وہ تم نے کر دیا اب اگر تمہارا حریف گڑ سے مرتا ہو تو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے دیکھیں آٹومیٹیکلی آپ دیکھئے چند گھنٹوں کی بات ہے پنجاب حکومت دھڑام سے گر جائے گی کیونکہ وہ بلکل ایک چھوٹی سی پرے کا ہوتی ہے نا گھاس کا پتہ اس کے سہارے پہ قائم ہے ورج پہ آ چکی ہے پنجاب حکومت پلنج ہونے کے لیے گہری کھائی میں تیار ہے اور سینٹرل گورنمنٹ وہ امپلوڈ ہونے کو تیار ہے اس کے اوپر برڈن ہی اتنا ہے اس نے اپنے وزن سے خود گر جانا ہے تو وائی ٹیک سچ پینز لیکن اس میں اس کو گین کیا ہوا کہ اس نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ یہ جسے تم ممی ڈیڈی پارٹی کہتے ہو نا یہ جسے تم برگر پارٹی کہتے ہو نا اس نے لاتھیوں کا سامنا نہیں کیا لاتھیاں کھائی ہیں اس نے سیدھی فائرنگ بھی برداشت کی ہے اور شیلنگ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہتے نا آوٹسائیڈ یورپ چووینڈا کی جنگ سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ تھی العالمین کے بعد میں سمجھتا ہوں ایک دن میں اس سے زیادہ ٹیئر گیسنگ آنسو گیس کے شیلز نہیں پھینکے گئے ہوں گے جتنے ایک دن میں ٹونٹی فیفت کو پھینکے گئے ان کا سامنا کیا ہے ان برگرز نے اور آپ کو یاد ہوگا ہے بڑا خوبصورت پلاکر ہاتھ میں تھا اس بچے کے کہ یہ وہ پرانی یبوست زدہ ڈرپوک جنریشن نہیں ہے یہ نئی جنریشن ہے ینگسٹرز تو ینگسٹرز ایک مدر اپنے ایک مہینے کا بچہ اور اس کے ساتھ دوسرا بچہ صرف دو سال کا سڑک پہ سلا کے پھر بھی بیٹھی ہوئی میں سمجھتا ہوں وہ مدر بھی ینگسٹرز میں شمار ہوتی ہے صرف وہ ینگسٹر یہ ہے ایک مہینے کا بچہ کیا ہوتا ہے اس جذبے سے بھی نکلے تو یہ زیادہ زیادہ ہوگی اس کی عمر ستائیس اٹھائیس اس بی بی کی تو یہ اسی جنریشن سے تعلق ہے وہ چلو ایکسکیوز کر لیتی کہ بچہ بڑا چھوٹا ہے تو بہت سو کو بڑا غم ہے بڑی تکلیف ہے بڑی درد اٹھتی ہے کہ خواتین اس کو کیوں اتنا سپورٹ کر رہی ہیں حالانکہ دوسری طرف ایک خاتون ہے جو آرچ رائیول ہے عمران خان کی وہ شباز شریف نہیں ہے مریم ہے لیکن دیکھ لیجئے یہ کیا چھوٹا گین ہے میرے بھائی کہ آپ نے مسل بھی دکھایا اور آپ نے لوہا بھی منوایا کہ جسے تم برگرز کہہ رہے ہو یہ کون لوگ ہیں پھر اس نے ایک اور بہت بڑا گین کیا کہ اس نے اس فاشس جماعت کا یہ نواز لیگ کا گلو بٹ کلچر ایکسپوز کر دیا لوگ بھول جاتے ہیں نا بڑی زود فراموش قوم ہے یہ یہ موڈل ٹاؤن کو بھولتی جا رہی تھی تو بہت ہی اچھا ہوا کہ آپ نے زخم ہرا کر دیا لوگوں کی یاداشت پھر سے واپس آگی ہوگی بہت سے فلوٹرز جو کمیٹڈ نہیں ہیں نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں انہیں یاد آگے ہوگا کہ یار اگر آج ہی ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے تو موڈل ٹاؤن تو کوریج بھی نہیں تھی کسی نے اتنا ایکسپوز بھی نہیں کیا تھا وہ بھی یقینا ہوا ہوگا زہب داستان کے لیے لوگ نہیں کہتے یقینا ہوا ہوگا کہ وہ تو کہتے ہیں نا پتہ نہیں کون آگیا اور اس نے چودہ بندے مار دئیے آپ ہی نے مروائے تھے بھائی پھر سپریم کورٹ کا میں نے ذکر کر دیا سپریم کورٹ کے ساتھ ایک طرح سے فینسز منڈ ہو گئے ہیں اس کے وہ شاکی تو تھا قدم قدم پر ان کے فیصلوں کے بارے میں دکھی ہوتا تھا لیکن دیکھ لیجئے اس نے اپیل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا